بسم اللہ الرحمن الرحیم بنیں گے اور سوفٹ بنیں گے انشاءاللہ اور بلکل ٹوٹیں گے نہیں انشاءاللہ آپ میرے طریقے سے بنائیں تو چلیں یہاں پہ ریسپی شروع کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے ہاف کیجی کیمہ لے لیا ہے یہاں پہ بہت ہی زبردست گائیڈ کروں گی کہ جو ہماری چھوٹ چھوٹی کمزوری ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ریسپی خراب ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں کیمہ میں نے بلکل خوشک لیا اس کے اندر بلکل پانی نہ ہو اور آپ نے فریز کیا ہوانی لینا فریش لے کے آنا اور کبھی بھی آپ کے وہ جو کوفتیں ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں چاہے آپ ان کو بعد میں فریز کر دیں لیکن فریز کرنے سے پہلے آپ نے فریش لینا ہے تو اس کو دیکھا کہ میں نے ہاف کیجی لیا ہے بلکل خوشک ہے یہاں پہ چوپر میں نے لے لیا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بسم اللہ رحمانے رہی ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردست بنیں گے آپ ان کو فریز کر کے رکھ دیں جب بھی مہمان آئے آپ نکال کے بھنا سکتے ہیں بریانی بنائے سالن بنائے جو بھی آپ بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں نے گرم مسانہ لے لیا چھوٹا ایک چمچ ہے اس کے اندر دالچینی اللونگ کالی مچ زیرا دھنیا پوڈر صاحب چیز کے اندر ہے یہاں پہ نمک میں نے ایک چمچ لے لیا کھانے کا سوکھا دھنیا پوڈر ہے یہ ایک چمچ لے لیا ایک چمچ چمچ میں نے کشمیری چری پوڈر لے لیا اور چھوٹا ہی چمچ где میں نے حلتی ایک چیزے اس کے اندر ہے ایڈ ہوں گے اور یہاں پہ کھانے کا چمچ ادرک لسن ہے یہ ایک کھانے کا بڑا چمچ لینا ہے لوگ اس کو کہتے ہیں اس کا پانی نکالو تو یہ کرو وہ آپ نے کچھ نہیں کرنا یہ میں نے لے لیا ہے ادرک اور لسن ہے تو بلکل میں نے پانی انکانی نکالا اور یہاں پہ میں لے لوں گی یہ دیکھیں گرین چلی ہے یہ یہ اس میں ڈال دیں گے اس میں سی ہوتی ہے یہ ضرور ڈالا کریں اور دو میں نے چھوٹے پیاز لے لیے لیکن میں ڈیڑھ پیاز ڈالوں گی ایک میں بعد میں دکھاؤں گی کیا کرنا ہے آہاپ جو پیاز ہوگا اس کا بعد میں دکھاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں بیسن میں نے کھانے کا یہ دیکھیں کیسے بھر کے چمچ لیا یہ آپ نے ڈال دینا ہے اور ہرا دھنیا دیکھیں کہ میں نے اس کو دھو کے ایسے ٹیشو میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بلکل خوشک ہو گیا اس کو آپ نے خوشک کر کے ڈالنا ہے کہ بلکل پانی نظر نہ آئے یہ چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہے ہیں نمک مرچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے بیچ میں ڈالیں اس سے ریسپی خراب نہیں ہوتی ماشاءاللہ زبردست بنتی ہے اس سے نہیں بس جو چیزیں ہم آپ کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں اب جو میں مکس کرنے لگی ہوں کہ یہ پانی نہ بیچ میں ہو خوشک چیزیں لیں یہ چیزیں آپ نوٹ کیا کریں نمک مرچ آپ اپنی مرضی کے حساب سے ڈالیں کیمہ اور دھنیا جو ہے نا وہ یہ خوشک آپ ڈالا کریں بلکل ان کے اندر پانی نہ رہنے دیں تو پھر ماشاءاللہ کبھی بھی کوفتیں ٹوٹتے نہیں ہیں ابھی یہاں پہ میں نکال دوں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ کہ ابھی کچھا ہے ساری چیزیں میں نے مکس کر کے بنایا ابھی کچھا ہے کیمہ تو دیکھیں ماشاءاللہ خوشبو اتنی زبردستہ آ رہی ہے پلیز میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو اور اتنے ایزی ہے ماشاءاللہ دیکھیں سارا کچھ بیچ میں ڈال کے چوب کرنے آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے بنانے یہاں پہ اب میں آپ کو بنانے کا بھی طریقہ انشاءاللہ میں فریز کر کے اس کے بعد آپ کو بنا کے دکھاؤں گی کہ دیکھیں بسم اللہ رحمہ الرحیم یہاں پہ دیکھیں میں نے آئل لے لیا ہاتھوں کیسے لگا لیں گے بسم اللہ رحمہ الرحیم اب آپ نے جتنے سائز کے بنانے بڑے بنانے چھوٹے بنانے وہ آپ نے اپنے حساب سے بنائیں اور ان کو اچھی طرح آپ نے یہ دیکھیں جب اچھی طرح آپ ایسے اس کو بنا لیں گے نا یہ دیکھیں پھر کبھی بھی نہیں یہ ٹوٹیں گے اس طرح آپ نے بنا کے رکھ لیں اور میں نے ان کو کچھے کچھے فریز نہیں کر لیں میں آپ کو دکھاؤں گی ان کو تھوڑا ہم پکائیں گے کیسے پکانا کیا کرنا ہو آپ کو میری ویڈیو دیکھیں انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح پھر آپ نے آئل لگا لیں یہ بنا کے آپ رکھ لیں جب بھی کبھی مہمان آئے یا آپ کا دل نہ کرے کہیں باہر سے تھکے ہوئے آئے ہیں تو یہ چیزیں بنی ہونا تو جلدی جلدی بنا لیتا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس سے سائز کے بنانے ہیں کہ بریانی میں اچھے لگیں گے بڑے بڑے بریانی کے اندر اچھے نہیں لگتے اور بریانی بھی آپ کو میں دکھاؤں گی ایزی طریقے سے ہم بنائیں گے پلیز میری ویڈیو کو لائک کرنے سے پہلے پوری ویڈیو دیکھا کریں پھر لائک کیا کریں کمنٹس لکھا کریں دوستوں سے شیئر کیا کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ دیکھ سکے جو نئے آرے پلیز چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دوستوں سے شیئر کریں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے سوری میں آپ لوگوں کے میسیج کا جواب نہیں دے سکی میں دو مہینے کے لیے پاکستان گئی ہوئی تھی تو ویڈیو میں نے پہلے کی بنا کے رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ مجھے کام تھا تو وہاں پہ میں دو مہینے کا سٹیک کیا ابھی مجھے ایک ہفتہ ہوا ہے تو میں آئی ہوں تو تھوڑی طبیعت بھی خراب تھی تو اس لیے میری تھوڑی سی زبان بھی تھی رکھ رہی ہے ساتھ نہیں دے رہی کہ کافی مسئلہ ہوا تھا میرے ساتھ اللہ حمدللہ آپ کی دعاوں سے اب میں ماشاءاللہ ٹھیک ہوں اللہ پاک کا کرمیں تو بس آپ لوگوں کے پیار کی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے مجھے وہ ماشاءاللہ آپ لوگ دے رہے اللہ پاک سلامت رکھیں ہمیشہ میری دعاوں میں آپ لوگ ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی الہمدللہ کتنے زبردست بنے ہیں ماشاءاللہ اور جیسے میں نے طریقہ بتایا آپ نے ویسے ہی بنانا انشاءاللہ آپ کے کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے چلے آگے والا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہو یہاں پہ دیکھیں آئل میں نے اوپر رکھا ہے گرم ہو گئے اس کو آپ نے اچھی طرح گرم کر لینا پھر نیچے سے آپ نے فلیم آہستہ کر دینی ہے ہائی پہ نہیں آپ نے بنانا اور یہاں پہ ان کے اندر رکھ دیں گے آئل کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کو جلانا نہیں اچھا سا کلر ہلکا سا ہم لائٹ سب براؤن دیں گے کلر ہے ایسے ڈال دے جائیں ماشاءاللہ اور اس کی گریبی جو بنانی ہے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بنا آکے دکھاؤں گی بہت زبردست بنیں گی ایزی ہے انشاءاللہ یہ آپ نے ایسے تھوڑے تھوڑے پیچھے کرتے جائیں اور ان کو بیچ میں ایسے رکھتے اور ساتھ اب آپ سائیڈ چینج کرتے جائیں کیونکہ ہم نے ان کو زیادہ کلر نہیں دینا بس آئل میں تھوڑا سا ہم ان کو فرائی کریں گے ماشاءاللہ دیکھیں زیادہ نہیں ان کو کلر دینا بس اتنا ہی دیں گے اور زیادہ پکائیں گے نہیں کیونکہ ان کو ابھی اور ہم نے پکانا ہے اور آئل میں میں اس لیے ان کو فرائی کر رہی ہوں کہ یہ خراب نہیں ہوتے پھر آپ جتنا مرضی جیسے مرضی جب اس کا سالن بنائے دوئی مارے بیچ میں جو مرضی کریں یہ ٹوٹتے نہیں ہیں تو ان کو زیادہ نہیں پکانا ان کو ہم بعد میں پکائیں گے بس ہم نے ان کو تھوڑا سا ایسے آئل میں فرائی کیا ہے اب میں ان کو نکال کے ایک دن کے لیے فریز کر دوں گے آپ اسی ٹیم بھی بنا سکتے ہیں اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں کل بناوں گی ایک رات اور ایک دن ان کو میں فریزر میں فریز کر دوں گے آپ جیسے میں بنا رہی مشلہ ویسے ہی آپ نے بنانا یہ دیکھیں آپ کے سمنے میں نے بنائے ہیں ماشاءاللہ کتنے زبردست بنے آپ ان کو میں فریز کر دوں گے اب آپ جیسے میں بنا رہی مشلہ ویسے ہی آپ نے بنانا یہ دیکھیں آپ کے سمنے میں نے بنائے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی اللہ حمدللہ ابھی میں آپ کو دکھا دوں میں نے یہ فریز کر کے رکھے ہوئے تھے یہ دیکھیں ابھی ان کو تھوڑی دیر چھوڑ دیتی ہوں آگے والا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ ڈیر کلاس میں نے چاول لے لیا ان کو پہلے دھوکے اچھی طرح رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہوتا ہے پھر چاول اچھے بنتے ہیں یہاں پہ فلیم میں نے آن کر دیا اور یہ دیکھیں کہ کالکا ہی آئل ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریبا آدھا کپ میں نے ڈالیا اور یہاں پہ دیکھیں میں نے گرین پیاز لیا آپ دوسرا پیاز بھی لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تھا تو میں نے یہ ڈال لیا ہے آپ دوسرا بھی پیاز ڈال سکتے ہیں ادرک لسن ہے یہ ایک چمچ بڑا کھانے کا یہ ڈال دیں گے اب یہاں پہ میں مسالے ایڈ کروں گی یہ دیکھیں گرم مسالہ میں نے یہ ہاف لیا ہے اور نمک بھی دیکھیں اتنا ڈالیں گے کیونکہ کوفتوں کے اندر ہم نے ڈالا ہوا ہے تو اب یہاں پہ ہم تھوڑا تھوڑا نمک میرچ ڈال لیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی حلدی ڈال دیں گے یہ دیکھیں لال کٹی میرچ یہاں پہ تھوڑا سا پانی اب ایک ٹماٹر میں نے بھڑا لے لیا تھا اس کے چھوڑے پیس کر لیے اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے اس سے کلر بہت ہی زبردست آئے گا ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ مسالہ ماشاءاللہ کتنا زبردست تیار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں فریز ہوئے ہی میں اندر رکھ رہی ہوں یہ دیکھیں بہت زبردست ہے ماشاءاللہ یہ بنیے گی انشاءاللہ ریسپی آپ ضرور میری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں میں سارے نہیں بناؤں گی آدھے میں نے چھوڑ دی ہے جتنی مجھے ضرورت ہے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ میں اتنے لے رہی ہوں میں بریانی ماشاءاللہ کم بنا رہی ہوں ڈیڑھ گلاس ہے تو ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ یہ میں نے چھوڑ دی ہے یہ پھر میں دوبارہ بناؤں تو اس میں بھی یا سالن میں استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ آلو کوفتیں اب تھوڑی آنچ تیز کر دیں گے اور اس کو تقریبا ایک ڈیڑھ منٹ تک ایسے ہی نا اس کے اندر ہے تھوڑا فرائی کر دیں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی الحمدللہ یہاں پہ میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی آپ نے درمیان میں نہیں ایسے پانی ڈال دینا جیسے میں نے ڈالیا آپ نے ایسے ڈالنا ہے اور دیکھیں کہ میں نے جو طریقہ آپ کو دکھایا ہے نا فریز کرنے کا کہ آپ نے کچھے نہیں رکھ دیں ان کو تھوڑا فرائی دیکھیں میں نے آپ کے سامنے فرائی کر کے ان کو رکھا ہے ایسے نہیں میں نے رکھ دیا اور آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہ پیکٹ میں ڈال کے رکھ دیئے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں آپ کو نزدیک سے دکھا دوں اب ان کو میں پانچ سے سات منٹ ان کو دھم پہ رکھ دوں گی کہ یہ اندر سے سوفٹ اور جوسی بن جائے چلے آپ آگے والا سٹیپ کرتے ہیں شروع پھتیلی میں نے اوپر رکھ لیا نیچے سے فلیم آنے یہاں پہ میں وہ ہی آئیل ڈالوں گی جو بچا ہوا تھا میں نے فرائی کیے تھے کوکتے اس میں بھی ہاف کپ آئیل ڈالیں گے یہاں پہ آدھا پیاز میں نے لیا ہے چھوٹا یہاں پہ دیکھیں کہ ان کو تین منٹ ہو گئے ہیں میں نے دم پہ رکھا ہے اب یہاں پہ کیا کریں کہ ان کی سائیڈے سے چینج کر دیں گے ابھی پھر ان کو دم پہ لگا دیں گے اب یہاں پہ تھوڑا سا پانیا ایڈ کر دوں گی یہاں پہ ہم ادھرک لکسن نہیں ڈالیں گے خالی پیاز ڈالیں گے اور ایک چمچ نمک میں ایڈ کر دوں گی جب بھی ہم آپ لوگوں کو نمک میچ چکا کہتے ہیں تو آپ اپنے تیز کے مطابق ڈالا کریں کچھ کم کھاتے ہیں تیز کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں آج میں ثابت مسائلے اس میں ایڈ کر رہی ہوں یہ تو میں پوڈر ڈالتی ہوں میرے بچوں کو نہیں پسند ہے تو میں نے یہ ساری چیزوں کو میں نے اپنے چینل پہ یہ ریسپی دی ہوئی ہے میں پوڈر بھنا کے تو وہ رکھا ہوا ہے وہ میں ڈال دیتی ہوں جب بھی آپ پانی ایڈ کریں بیج میں جب پیاز آپ براؤن کر رہے ہیں تو نیچے سے فلیم بند کر دیا کریں یہاں پہ میں چار گلاس پانی ایڈ کر دوں گی دیکھیں فلیم میں بند کر دیتی ہوں اس لیے کہ پھر جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو وہ آئل جو ہوتا ہے وہ سارا اچھل کے باہر آ جاتا ہے آپ کا چولا سارا خرار پتیلی ساری تو اس لیے نیچے سے بند کر دیا کریں اب میں اس کے اندر چاولیں اڈ کر دوں گی بسم اللہ راہ پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ ان کو دیکھتے ہیں بسم اللہ راہ پانی ڈالتے ہیں ماشاءاللہ میں نے آپ کو بولا تھا پانچ سے سات منٹ لیکن میں نے یہاں پہ دس منٹ دے دیئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں میرے پاس ہرا دھنیا اور یہ پیاز ہے گرین آگے والا میں نے وہ کوفتوں کے اندر مسالہ بنایا اس میں ڈال لیا تھا یہ آگ پیچھے والے جو گرین ہے یہ میں اب اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور یہ دو گرین مرچے چلی ہے بسم اللہ راہ میں آپ کو نزید سے بھی دکھا دوں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ بنے یہ دیکھیں بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست اور کھلے کھلے ماشاءاللہ بنے بسم اللہ بسم اللہ رحمان اب میں ان کو تقریباً پانچ مٹنا دم پہ رکھتوں گی چلیں ماشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں دیکھیں بسم اللہ رحمان رحمان ماشاءاللہ یہ دیکھیں بسم اللہ بسم اللہ اتنی زبردست ماشاءاللہ بنیے ضرور مجھے میری ویڈیو پوری دیکھیں کمنٹس میں لکھیں آپ کو یہ ریسپی میری کیسی لگی ہے ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار اور ماشاءاللہ زبردست ایزی ہے ماشاءاللہ جب بھی آپ کا دل کرے کوفتے نکالے بریانی بنائے میں آپ کو اندر سے بھی دکھاؤں گے انشاءاللہ ان کی لوگ اور میں یہاں پہ آپ کو توڑ کے بھی دکھاؤں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور دیکھیں ماشاءاللہ بسم اللہ اندر سے بھی دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردست ماشاءاللہ بنے ماشاءاللہ دیکھیں کتنی زبردست بریانی بنیے ماشاءاللہ ضرور مجھے کمنٹس میں لکھیں کہ آپ کو یہ کوفتے بریانی کیسی لگی ہے جو دوسروں کا اپنی دعاوں میں شامل کرتے ہیں خوشیاں انہی کے دروازے پر دستک دیتی ہیں دعا کیجئے دعا لیجئے اللہ تعالی اسی طرح ہمارے کھانوں میں آپ کے کھانوں میں رزق میں اللہ تعالی برکت دے آمین اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ